دوستو سولے سال کی سریعتیواری آئی پیس بننا چاہتی تھی بڑے مقام حاصل کرنا چاہتی تھی پڑھنے میں ہوشیار تھی اس لئے کلاس مونیٹر تھی لیکن کوئی سپنا پورا نہ کر سکی اور اسکول میں جو اسکول کا کہنا ہے سوسائیڈ کا لیا ماباپ کا کہنا ہے کہ ہماری بیٹی کو مارا گیا سپنا سریعتیواری کا ٹوٹا اسکے ماباپ کا بکھرا ماں کے آسو سوک رہی رہے ان کا کہنا ہے کہ یہ گھر بنایا تھا سپنا دیکھ رہی تھی یہاں مہندی کی رسم ہوگی یہاں دوسری رسم ہوگی اور وہاں جو انتیم سنسکار کی رسمیں نبھائی جا رہی ہے ماباپ کہنا ہے کہ میری بیٹی بہت ہوسیلے کی تھی آتمتیا کیوں کرے گی اسکول پرابندک کا کہنا ہے کہ اس لڑکی کے موبائل ملنے کی وجہ سے اس کو کلاس ٹیچر نے ڈاٹا پھر پرنسپل کے سامنے لائے گیا اور اس کے بعد کافی دیر تک ڈیڑھ گھنٹے تک یہ جو پروسید چلا اس کے بعد پرنسپل نے اپنے روم کے باہر کھڑا کر دیا ماباپ کو بلانے کے لیے فون کر دیا اور اس دوران لڑکی نے چھت پر جا کر چھلانگ لگا دی اور مر گئی اب اس پورے ماملے پر پہلے تو ہتیا کا ماملہ درج کیا گیا تھا پرنسپل اور کلاس ٹیچر کے خلاب لیکن بعد میں اس کو آتم ہتیا کے لیے اکسانے کا ماملہ درج کیا لیکن سب سے سرمناک اور سب سے بری استیتی یہ ہے کہ پورونچل کے صرف آجمگڑ کی بات نہیں جہاں کا یہ ماملہ ہے پورونچل کے بارے جیلوں کے جو اسکول پروندک ہے وہ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں وہ پروٹیشٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری کیا گارنٹی ہمارا کیا مطلب اب کیوں پرنسپل اور اسکول ٹیچر پر کیس درج کیا گیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس کی گلتی ہے کس کی ذمہ داری ہے اسکول میں پڑھنے والا بچہ کس کی ذمہ داری ہے سرمناکشتی ہے پرنسپل کلاس ٹیچر ذمہ دار نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا وہ ماباپ ہوں گے جو گھر سے اسکول پر وشواس کر کے بھیجتے ہیں کہ میرا بچہ ماں سیپ ہے اسکول میں اگر کوئی ٹیچر لگتا ہے یا پرنسپل بنتا ہے تو اس کو اس لیے رکھا جاتا ہے کیونک سائکولوجی کا ایکسپٹ مانا جاتا ہے پیڈگوجی پڑھ کر ہو جاتا ہے بچے سے اچھا ویوار کرنے کی امید کی جاتی ہے اسے لیکن سرمناکشتی ہے یہ ہے کہ اس دیس میں ہٹلر بن گئے ہیں ٹیچر اور مالکوں کی طرح ویوار کرتے ہیں تانہ ساؤں کی طرح ویوار کرتے ہیں پرنسپل سائد ہی کوئی اسکول ایسا ہوگا کہ جہاں جو امید اسکولوں سے کی جاتی ہے وہ خوتا ہوگا بچے خوب کھاتے ہیں اسکول ٹیچر سے پرنسپل سے پربندق سے خوب میں رہ دیتے ہیں کیوں کبھی وہ دھمکی دیتے ہیں اسکول سے نام کاٹنے کی کبھی دھمکی دیتے ہیں کسی اور چیز کی چھوٹی چھوٹی اگر اس بچے کے بیگ میں موبائل تھا تو اتنا بڑا کرائم نہیں تھا اور کئی آروپا کا کوئی دوسری چیز تھی جس کو آپ آواتی جانا کہہ رہے ہیں تو یہ جو بچے ہیں جو ڈبلپنگ فیز میں ہے سولت سال کی لڑکی جو وکشت ہو رہی ہے اگر اس کے فون میں یا بیگ میں کچھ ایسی چیز تھی تو اتنا بڑا کرائم نہیں تھا اس کو سمج جانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ بہتر طریقے سے پیس آنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو صحیح راستے پر جو ہے چلانے کی کوشش کرنی چاہیے آپ اس کو ڈرا کر دھمکا کر اس کا اپمان کر کر اس کو اس راستے پر دھکیل رہے ہیں کہ اس کو اتنا اپمانیت محسوس ہوا اگر اسکول کا ہی کہنا ہے کہ اس نے سوسائیڈ کیا کہ وہ سوسائیڈ کر لے تو گلتی کس کی ہے گلتی انہی لوگوں کی ہے جن کی وجہ سے وہ اس سائیکولوجی میں پہنچی اس مانسکتہ میں پہنچی کہ اب ج زندگی میں کچھ بچا نہیں ہے زندگی اب جی کر میں کیا کروں گی وہ لڑکی جو آئی پیس بننا چاہتی تھی بڑے سپنے رکھتی تھی پڑھنے میں بھی ہوشیار تھی وہ اگر سوسائیڈ کر لے تو یہ کس کی جیمہ داری یہ ہم سب کی جیمہ داری ہے لیکن سب سے دکھ کی بات ہے کہ اسکول پرساسن جو ہے وہ پیرنٹس پر دھیان پریشر پنا رہا ہے حالانکہ آجمگڑ کا جو پیرنٹس جو ہے وہ بھی سڑکوں پر کھڑا ہے اس نے کہا کہ ہم خود ہی اپنے بچوں کو ایک دن کے لیے نہیں بھیجیں لیکن سچ یہ بھی ہے کہ پیرنٹس آج اس دنیا کے سب سے پیڑ سب سے دکھی سب سے لاچار پرانی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ گڑ بڑ ہو رہی ہے سرکاری سکولوں کی بات کریں تو بڑا بھرشتہ چار وہاں پر ہے جو فیسیلٹی ملتی ہے وہ نہیں ملتی لیکن کیونکہ ان کے بچے وہاں پر پڑتے ہیں وہ چاہ کر بھی اپوج نہیں کر پاتے وہ لوگ جو بہت سمندار ہے تمام طریقی بات کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی شرقصہ کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کی بھوش کو دیکھتے ہوئے کہیں ٹیچر اس کو پریسان نہ کر دے کہیں اس کو خونس نہ کھالے تمہاری اگر شکایت کی وجہ سے تمہارے بچوں کو پریسان کریں تو وہ چپ رہے ہیں ایسے ہی پرائیویٹ سکولوں میں موٹی موٹی فیز دی جاتی ہے اپنا پیٹ کاٹ کر ماں باپ موٹی موٹی فیز دیتے ہیں تاکہ ان کے بچے بہتر بھوش حاصل کریں اچھی سکھ سا کریں لیکن وہی وہ تانہ سان وہ ڈکٹیٹر ان بچوں کو کس طرح سے کھوم میں رکھتے ہیں یہ جیتا جاتا ہے اُدھارا ٹھیک ہے آپ کے بیگے میں کچھ گلت تھا تو اس کو آپ کو لے کر بچوں کو سکول کی ک بھیجنا چاہیے تھا ماں باپ کو بلانا چاہیے تھا یا اس کو اگر اگر ماں کو کی بات کریں تو آپ کے پاس سائکولوجسٹ ہونا چاہیے تھا یا سائکولوجسٹ کی جو ڈیچر ہے اس کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے تھا کہ کس طرح سے اس طرح کے بچوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جانا چاہیے لیکن یہاں جو جس طرح کا پریپارٹی چل رہی ہے وہ بہت ہی سرمناک ہے گھٹیا ہے اور چنتہ کرنے والی بات شرہ کی ماں آج بھی کہتی ہے کہ آج تو میری بیٹی گئی ہے اکلوتی بیٹی گئی ہے جس کو میں لے کر بڑے بڑے شپنیں دیکھ رہی تھی اس نے کہا تھا کہ ماں میں یپی ایس بن ہو گیا ابھی میں صرف مونیٹر بنی ہوئی بیج لگا ہے آج اس کی اوقات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے رہی اس کا رتب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب میں یپی ایس بن جاؤں گی ماں نے کہا تھا کہ اس دن میرے پیر زمین پر نہیں ہو گئے ہر ماں باپ کے نہیں ہوتے لیکن آج اس ماں کی پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے آنسو رک نہیں رہے بس وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی میری بیٹی کو لا دے لیکن کون لا دے کوئی نہیں لا سکتے اس کا یہ کہنا کہ کل کسی اور کے بیٹے کے ساتھ اور کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو جروری ہے کہ اس پریپارٹی کو بدلہ جائے اس ٹرینڈ کو بدلہ جائے اسکولوں کو اسکول رکھا جائے جہاں بچے جا کر خوش ہو سکے ہس سکے اور اسی وجہ سے ویدیسوں میں جو بھارتی ہے پیرنٹ سے ان سے بھی بچے چھین لیتے ہیں کیونکہ بچوں کی پرواریس کرنا ایک کلا ہوتی ہے جس کو اپنا نہ پڑتا ہے یہ جو ڈکٹیٹر سیف ہے یہ جو گسے میں لال پیلے ہوئے رہتے بڑے بڑے مو والے جو یہ ٹیچر اور پرنسپل ہے جس کی وجہ سے بچے کی جو رچنات مکتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے جس کے جو اندر کا جو سوہبھاویک نیسرگی پرسنتہ والا گون ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کب لوٹیں گے اس دیش کے بچوں کے بچوان یہ دیکھنا ہوگا آپ تمام لوگ کیا سوچتے ہیں جب باتا ہے اس خبر کو شیئر بھی کرنا سائد کسی پرنسپل تک کسی اسکول ٹیچر تک پہنچے اور وہ کرے اور ہو سکے تو اگر کسی منشتر تک بھی پہ پہنچے اور وہ سمجھے کیا چل رہا ہے ان کے راج میں صدا کر سکے نوشکار شریکوں تو ہم نہیں لوٹا سکتے لیکن سریعہ کی موت پر گم تو منائی سکتے ہیں